نریندر موڈی کے گاندھی نگر گھر میں یہ ملاقات کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نینسی پاویل بھارت میں امریکہ کی راجدوت جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے گاندھی نگر پہنچی ہے نریندر موڈی سے اس وقت یہ اہم ملاقات چل رہی ہے جس پر کئی لوگوں کی نگاہیں ہیں گجرات کے مکہ منتری اور بی جی پی کے پیم امیدوار نریندر موڈی کے دروازے پر امریکہ نے دی ہے دستہ تورگی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نریندر موڈی اور نینسی پاویل کی ملاقات کی یہ نو سال بعد ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جب امریکہ کی طرف سے یہ کسی بڑے عدھکاری کی ملاقات نریندر موڈی سے ہونے جا رہی ہے اور کیا بڑا سوال یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ کیا امریکہ کو رکھ نریندر موڈی کو لے کر بدل رہا ہے یا پھر چناوز سے پہلے جس طرح کی ہوا بن رہی ہے اس کو امریکہ بھاپ گیا ہے اور اسی لیے یہ قواعد اور یہ کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ امریکہ کی طرف سے عبجارک طور پر تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ میل ملاب کے تحت کی گئی ایک ملاقات ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور اس پر باتشت کرنے کے لیے برجیش کمار سنگھ ای بی پی نیوز سماداتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں برجیش کے بہت ہی اہم ملاقات کی تصویریں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس پر کئی لوگوں کی نگاہیں ہیں نیسی طرح پر کافی اہم ملاقات ہے جو تھی کیونکہ دیکھا جائے کہ نینسی پاول کا جو تین دین کا گجات دورہ ہے اس میں موڈی کے ساتھ اس میٹنگ کو کتنی ترجیح دی گئی ہے اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ نینسی پاول کی پہلی انگیجمنٹ اپنے گجات دورے میں نیندر موڈی کے ساتھ یہ ہو رہی ہے اور یہاں اسی کے ساتھ یہ ملاقات کا سلسلہ جو کی صبح نو بس کر 45 نویٹ پر شروع ہو چکا ہے جس میں کہ نینسی پاول کے ساتھ جو بھارت میں امیرکی وانیجی عدود ہیں پیٹر ہیس وہ موجود ہیں ساتھ میں گجات سرکار کے کئی بھرشتہ دیگاری جس میں کی چپ پرنسپل سیکرٹری جو موڈی کے ہیں ساتھ میں ایک کے شرما جو ان کے سیکرٹری ہیں ساتھ میں جو ان کے دلیشت ریزنٹ کمیسٹر ہیں کئی سارے اوفیشلز ہیں جو کہ اس ملاقات میں جو موڈی اور نینسی پاول کی ملاقات ہیں اس میں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ بات پیس کا سلسلہ چل رہا ہے جو کہ سائے کارکرم کے حساب سے گھنٹے بھر تک چلنے والا ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھیں اس ملاقات میں جو آپ نے پہلے کہا کہ امریکہ نے لٹرلی دستک دی ہے موڈی کے دروازے پر اور اس دستک کے ساتھ ہی موڈی کو لے کر یہ جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹیسیابلیٹی جیسی پوزیشن بنا رکھی تھی امریکہ نے دو ہجار پانچ میں جو اس نے ویجا دینے سے منع کر دیا تھا موڈی کو گجات دنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے بعد سے ہی اس طریقے سے ایمبرزر لیبل پر یہ پہلی انگیجمنٹ ہے پورے نو سال بعد ہو رہی ہے اور وہی دو ہجار چودہ کے لوگتبہ چناؤ کے پہلے کافی امپورٹنل سگنل دینے والی ہے بھلے ہی کھوٹنیتک طور پر امریکہ یہ کہہ رہا ہو کہ ایک سسٹا چار ملاقات ہے جو بھارتی نیتاؤں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن دھیان رکھیں کہ آخر پورے نو سال بعد آخر یہ کیوں ملاقات ہو رہی ہے اس کے سبھومی میں اگر آپ جائے تو اس سے پہلے جو بیٹین بیٹین کا امریکہ جیسا ہی رویہ تھا لیکن بیٹین نے دو ہجار بارہ ویدان سبھا چناؤ کے پہلے موڈی کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ تیز کر دیا یہاں تک کہ جو بیٹین کے ہائی کمیسٹر ہیں انڈیا میں وہ ملنے کے لیے آئے ایوروپین یونین جو کی امریکہ کے ساتھ تھا موڈی کا ایک طرح سے بہتکار کرنے میں ایوروپین یونین کے تمام ایمبیسٹرز نے موڈی سے دلے میں ملاقات کی ایک طرح سے جو پورا پورا ایوروپین امریکن بلانگ تھا وہاں پوری طریقے سے جو موڈی سے پہلے دوری بنا کر رکھنا چاہتا تھا وہاں پوری طریقے سے موڈی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے اس قریب میں پہلے بیٹین سامنے آیا اس کے بعد ایوروپین یونین آیا اور آج جو ہے آج کا دن کافی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ جو امریکہ دوہجار دو دنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے موڈی سے دوری بنا کر رکھ رہا تھا جو بھارت میں امریکی سرکار کی جو سب سے بڑی پرتنیدھی ہیں ان کی رازدو تینسی پاگل وہاں خود موڈی کی سرکتوں پر گازی نگر میں ملاقات کرنے آئی ہیں ہاں نہیں اسے سرکار کے تحت کھا جا رہا ہوں لیکن اس کے معنی کافی ہیں اس کے معنی تو کافی ہیں لیکن ایک چیز ہمیں اور شاید سمجھ نہیں ہوگی اور ہم یہ جاننا بھی آپ سے چاہیں گے کہ ابھی تک امریکہ ویزا دینے سے نریندر موڈی کو انکار کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کہا گیا ہے کہ یہ میل ملاب ہے یہ ایک ششتہ چار بھاری ملاقات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن آپ مان رہے ہیں چناؤوں سے پہلے جو ہوا کا رکھ بھاپ گیا ہے امریکہ اور اسی لیے یہ ملاقات ہو رہی ہے اور آگے ویزا نیموں کو لے کر بھی شاید بدلا ہو جائے امریکہ کا من بدل جائے جو تھی نسطر پر ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے جیسا کہا کہ امریکہ بھی رکھ کو بھاپ گیا ہے خاص طور پر بھارت میں جس طرح کا ماحول بن رہا ہے جس طریقے جتنے بھی سروے ہوئے ہیں چناؤں کو لے کر یا پردھان منتری پر کے امیدوار کے طور پر کون زیادہ پاپلر ہے اس کو لے کر جاہر ابھی تک موڈی فرنٹ رنر ہے اور امریکہ آیتے میں اس پائی سٹی کی کلپنا نہیں کر سکتا کہ اگر یہاں اس طرح کے سروے اگر اصلی نتیجوں میں بدل جائیں اور اگر اس کی کوئی انگیزمنٹ نہ ہو اس طرح کے ساتھ جو کہ ہو سکتا ہے کہ چناؤں کے بعد اگر جو نتیجے صحیح ثابت رہے اگر وہ پردھان منتری بن جاتا ہے تو اس کیس میں امریکہ کی کیا حالت ہوگی اسی لئے اس طرح کی انگیزمنٹ جس کو کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ستا چار ملاقات ہے لیکن آپ اس کو آئیسولیشن میں نہ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ پسلے ایک سال سے کس طریقے کی گتویدیاں امریکہ کیسے تک پر چل رہی ہیں اس سے پہلے پسلے سال رابرٹ بلیک ویل جو کہ بھارت میں امریکہ کے رازدود رہے تھے انہوں نے آ کر موڈی سے ملاقات کی تھی اور یہ بات جور سور سے کہی تھی کہ امریکہ کو جزمنٹل نہیں ہونا چاہیے موڈی کو ویجا دینا چاہیے یہی بات جو امریکہ سے جو پانگریس ٹیک ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں کہ ریپبلیکنڈ اور ڈیموکریٹ دونوں ہی تانسر تھے انہوں نے بھی آ کر یہی بات کی اور سہتاکہ اس ملاقات کا سوال ہے یہ بھی پسلے تین مہینے سے لگاتار پائپ لائن میں تھی اور تین مہینے کی کوششوں کے بعد امریکہ نے اپنے پردینیزی کو ملاقات کے لیے بھیجا ہے اور ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے پہل کی گئی ہے تو اس کے کافی گہرے مانے ہیں اور جس طرح کے ٹرین ہے اس کو بھاپ کر رہی ہیں امریکہ نے موڈی سے اپنے کو انگیز کرنا شروع کر دیا ہے ساتھی چلاہوں بعد اگر کہیں موڈی مہارت کے پردان منتری کی کرسی پر بڑھ جائے تو اس کے لیے ایک ایسی آسانیہ پرشت دیل نہ ہو جائے جس میں کی موڈی سے انگیز کرنا مشکل ہو جائے جی تو یہ امریکہ کی طرف سے کی گئی کوشش شہر بریجیش ڈیزر سے ہمیں بتا رہے بریجیش اب ہمارے ساتھ بنے رہے گے موڈی ویزا پر کل امریکہ کا بیان آیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی آویدن کرے گا اس پر ویچار کیا جائے گا اور ویزا نیتی میں کوئی بدلاب نہیں ہے اور یہ ویدیش منترالے کی پروکتہ کا بیان ہے امریکہ کے جو آویدن کرے گا اس پر ویچار ہوتا ہے جو آویدن کرے گا جو اپلائے کرے گا اس پر ویچار ہوتا ہے موڈی ویزا پر کل امریکہ کا یہ بیان ہے اور اس پر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ویزا نیتی میں کوئی بدلاب نہیں ہے تو اب نریندر موڈی کو کیا ویزا نہیں ملے گا اس کے کیا معنی نکالے جائیں جو یہ کہا گیا ہے جو یہ بیان آیا ہے اس کو لے کر یہ بھی ایک بڑا سوال ضرور بنتا ہے مودی ویزا پر کل امریکہ کا بیان جس پر کہا گیا تھا کہ ویزا نیتی میں کوئی بدلاب نہیں ہوا ششتہ چار کے تحت یہ ملاقات ہو رہی ہے میل ملاب بڑھانے کے تحت یہ ملاقات ہو رہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن بڑا سوال تو یہ ضرور ہے چونکہ یہ کوشش امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے